دکٹر سجاد بخاری سینٹ میں دکھائی دی اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ 64 حرقین اپنی نشستوں سے اٹھے جب اس کی رائے شماری سے پہلے جب یہ تحریک ادم اعتماد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جب موو ہوئی پہلے وہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد پانچ ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے اور بچے توٹل پچاس اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری صفوں میں کالی بھیڑے ہیں آیا ان بھیڑوں کو تلاش کریں گے کیا ماضی میں بھی ان کالی بھیڑوں کو تلاش کیا گیا کیونکہ یہ ایک پریکسس رہی ہے یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے اگر اپوزیشن آج اس پہ احتجاج کر رہی ہے تو اپوزیشن کو تھوڑا ماضی بھی یاد کر لینا چاہیے ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور شبی فراز صاحب اس حوالے سے اپنا موقف پیش کرتے رہے کہ میں ہمارے پاس صرف پانچ سینٹ کی نشستیں تھی اس کے باوجود مجھے اتنے ووٹ پڑے کیسے پڑے آپ وہ سوال بھی کریں تو اگر کارونسازی ہی کرنی ہے تو جائیں جیسے صدوہ صاشق آمان صاحبہ نے اور دیگر آرہکیم نے کہا کہ پھر آپ جائیں قومی اسمبلی اور پھر سینٹ میں جو ہے آپ کارونسازی کریں اس حوالے سے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینٹرز ہیں انہوں نے اس تیفے پیش کر دی ہیں پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے پاس پیش کر دی اور کہہ دیا ہے کہ ہمارے لئے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور ہم اب آپ فیصلہ کریں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ پروگرام کے پہلا حصہ ہوگا جس میں ہم بات کریں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ہماری ایکانومی اب ڈاکومنٹڈ ہونے جا رہی ہے یعنی اب پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ جس کا جو جی چاہے مرضی کرتا پھرے یہ کہا جا رہا ہے ایف بی آر کی جانب سے کہ فرسٹ اگسٹ یعنی آج سے آپ کو پچاس ہزار کی پرچیزنگ کے لیے کوئی بھی چیز آپ پرچیز کریں گے تو سی این ایسی نمبر یا سی این ایسی کارٹ کی کاپی آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی خواتین کے لیے اس میں چھوٹ رکھی ہے کہ اس میں آپ اپنی فیملی کا اپنی ہزبینڈ کا یا حوال کا کسی کبھی سی این ایسی دے سکتے ہیں پیش کر سکتے ہیں لیکن اسی حوالے سے جو ٹریڈ یونین ہے خاص طور پر آل پاکستان انجمن تاجران اور تنظیم تاجران پاکستان اس نے سولہ اگسٹ کو مکمل شیٹر ڈاؤن کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے چھبیس اور ستائیس اگسٹ کو بھی شیٹر ڈاؤن اور سٹائک ہو گئی اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوسرے جانب جو ایف بی آر ہے وہ بینامی ایکس 2017 کے تحت بھی کچھ اس نے اقدامات کیے ہیں جس میں بینک خود اکاؤنٹ ہورڈر سے تفصیلات طلب کرے گا with the coordination of FBR federal board of revenue اس کا کیا impact ہوگا اس پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں اور FBR اور بینک کے مل کر کام کرنے سے وہ جو ایک trust deficit ہے خاص طور پر وہ جو confidential document جیسے کہا جاتا ہے جو آپ کی banking transaction ہوتی ہے اس پر اس کا کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے اور وہ جو trust ہے کیا وہ اعتماد دوبارہ سے بحال ہوگا یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے دوسری جانب plea bargaining ہو رہی ہے اور accountability یا احتساب کا جو ادارہ ہے وہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور plea bargaining میں آپ کے جو میگا سکینڈلز جو سامنے آئے میگا منی لانڈرنگ کے اس میں plea bargaining ہوئی ہے یعنی اب recovery بھی شروع ہو گئی ہے یہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوگے کس حد تک کامیاب ہوگے let's see اور سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے سینٹ کی تاریخ کا بڑا اپسک ضمیر یا کچھ اور اس پر میں تو کوئی آتمی رائے نہیں دے سکتا اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے ان کا تعرف کرواتے چلیں یہاں پر ہم آج سے موجود ہیں مولانا عبدالاکبر چطرالی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شاہدہ رحمانی صاحبہ ہیں سینئر پولیٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ممبر نیشنل اسمبلی بہت شکریہ فہیم سردار صاحب ہیں اکانومیسٹ ہیں مائر ماشیات اور آپ ہیں ٹینجنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جو کہ ایکنومک تنگ ٹینکس بھی ہیں بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا گل عمید خان صاحب ہیں رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اور وزیر اعظم پاکستان کے بڑے ایک قریبی لوگوں میں سے آپ کا نام ہے بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا میں خیال میں گفتگو کا آغاز بھی اقتدار سے کرتے ہیں ایوان تو نہیں ہے لیکن یہاں سے اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں کانگریچلیشنز تو آپ کو کہیں گے ڈیفینٹلی آپ نے کامیابی حاصل کی لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس میں آپ کی کامیابی نہیں بلاول بھٹو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ہماری کامیابی ہوئی کس طرح ڈیفینٹل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پارٹی کو اور ان لوگوں کو کامیابی ادا کی کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ایک انسان جس کو آپ لوگوں نے خود ہی ذہ دی محترمہ بیندید بھٹو کے بعد اگر ان کو اب لے کے چل رہے ہیں تو سارے جتنے بھی پیپلز پارٹی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے لیڈر ہیں اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی اپنے والد کے جو چھوٹنے کے سلسلے میں یا ان کے اوپر جو دیتا کہ جی وہ قیاد میں ہیں تو شاید اگر ہم یہ چیئرمن سینٹ کو ہٹا دیں گے تو شاید اس پر کوئی ہمارے اوپر اچھا امپیکٹ پڑے گا این آر او بھانگوئے تھے این آر او بھی سمجھ لیں یا پھر دوسرا پھر میں یہی چیز آگے نیشنل سمجھ میں بھی روایت کرنی تھی اسی چیز کا یہ افصال انہوں نے آگے بھی کرنی تھی لیکن میں یہ دار دیتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہاتھ تو کھڑے کیے لیکن جب وہ خفیہ رہشماری پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا کہ اگر چیئرمن سینٹ کو یہی پاکستان پیپل پارٹی آج سے کچھ ہفتوں پہلے انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ اپنا امیدوار بطور امیدوار منتخب کیا اور اس کو بطور اپنا پیپل پارٹی کو امیدوار پیش کر کے انہوں نے کہا کہ سر ضمیر کے حوالے سے ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ضمیر خفیہ کہ دیکھیں اپوزیشن کو جب پتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک چل رہا ہے اور اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے شبلی فراغ صاحب مولانا صاحب کے گھر بھی گئے وہاں پہ ہم سے ریکویسٹ کی لیکن ان کے دماغ میں اتنی زیادہ وہ جو ہے نا غمانڈ اور غرور تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہم جس طرح چاہیں گے اس طرح سے تبدیلی لے کے آ جائیں گے تو یہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پارٹی کے اندر ہر پارٹی کے اندر سے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف جو ہے نا وہ ان کی پارٹی میں یا مختلف نون میں یا پیپلز پارٹی میں ہر میں ہیں کہ جب وہ فیصلے کی وقت آتا ہے تو فیصلے کی گھڑی میں وہ ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ کے سامنے آپ بھی میڈیا سے آپ کا تعلق ہے آپ دیکھیں کہ اس بندے کو سارا بڑا چڑھا کے ان لوگوں نے خود ہی اپنا کانیڈیٹ پیج کیا اور ابھی جب ذرا سی جو نا وہ دھوم پہ پاؤں آیا تو انہوں کے اٹھاک کہا کہ جی نہیں یہ اب ہمارا نہیں رہا اور اسی طرح سے انہوں نے نیکس بھی یہی کرنا تھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے کرم کیا اور آج جو نا وہ ہماری جیت ہو گئی اور جو چیزیں ابھی انہوں نے فردر کرنی تھی وہ انشاءاللہ یہ نہیں کر سکیں گے یہ طرح یہ بیچار ہے کہ ہم جی بڑی تحریک لائیں گے ہم ملین مارچ کریں گے تو میرے خیال میں ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا سوچے گا تو یہ ضرور سوچے گا کہ ہم اگر کہ ضمیر زندہ ہے ضمیر زندہ مراند صاحب آپ سے بات کریں گے خیر اب آپ سے چاہ بات کریں گے یہ آپس میں ٹکرا گئے آپ بیت سے نکل گئے آپ نے تو کہا کہ ہم نے اس کا حصہ ہی نہیں بننا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی الزام کی ضد میں آئیں گے کہ کہیں آپ بھی اس ڈیل کا حصہ ہیں نہیں یہاں ہے تو مورد الزام تھیرانا بلکل سراسر غلط ہے رابطے ہوئے آپ سے فبری صاحب نے بھی رابطہ کیا بلکل رابطے ہوئے ہوں گے اور بات ہوئی ہوگی اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن در حق کا بات یہ تھی کہ اسی سنگرانی صاحب کو لانے میں پیبل پاتی نے مٹایا تقسیم کی تھی اور جب اچانک یونٹ انہوں نے لے لیا اور جماعت اسلامی کا موقع یہ تھا کہ ہم نہ حکومت کے ساتھ ہوں گے اس معاملے میں نہ اپوزیشن ہمارا موقع یہ ہے کہ بس ہم اس وقت ہماری پالیسی یہ ہے جماعت اسلامی کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ اس وقت اپنی جنڈے پہ اپنی نشان پہ اپنی پالیسی پہ ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے عوامی اجتماعات بھی ہوگا جلسے بھی ہوں گے تو آپ کونفیڈنس کا موٹ دے دیتے ہیں نا سر کچھ تو ہوگا یا تو مخالفت ہوگی یا تو حمایت ہوگی نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے میں آپ ممبر نشان سمجھ یہ جوڑا سا فرق ہے چینٹ میں لیکن میں سوال جو ہے وہ بڑا آنکہ ہے ایوان بالا ہے اس کا سکتہ دوس ہے آپ کا موقف ہے ایک نظریاتی پارٹی ہے بیچ سے نکلنے والی بات تھوڑی مجھے جیسے لگتی ہے نا سر یا تو حمایت یا تو مقام یہ اسری موقف ہے نا ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ بھی اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ حکومت نے بھی ایک سال کے اندر جو دعوے انہوں نے کیے تھے جو منشور انہوں نے لوگوں کو دیا تھا جس تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے ٹھیک ہے اگر ان کے ساتھ ام نتی ہوں گے پھر بند نام ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہی لوگ ہیں یہی قوانین تھے کیا ان قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے یا اپنے دور میں پیپل پارٹی نہیں کر سکتی تھی کیا مسلم دیمون نہیں کر سکتی تھی ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اور یہ خفیہ جو ہے سارے پارٹیان اپنے لئے رکھے تھے ٹھیک ہے لیکن اب موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اب موقع جو ہے پیٹی آئی کے ہاتھ میں ہے تو شایدہ ریمانی صاحب بخاری صاحب میں مولانا صاحب ریکرست کروں گا ابھی یہی تبدیلی کا حصت ہے پانچ سال پہلے گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ وہاں پہ آپ نے وزارتیں لیں اور پانچ سال انجائے گی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تبدیلی رہی ابھی تو ہم یہ مانے کہ صبح کے حکومت کی کامیادی کی بنیادی وجہ کیا تھی زماعت اسلامی ان کے ساتھ ٹھیک ہے صحیح ابھی اتنی فیڈے وہاں اتنی نیتے ہیں ایک دیارتی کو نہیں سنبھالتا کہیں نہیں زماعت اسلامی وہ ایک علیہ دا بات ہے اس صبح میں دیکھیں اب موزو سے اپنے مخارفت کیتی اس وقت ایک رنگ میں اتنی بڑی سیگر کہ ہم نے جیتی ہیں وہ جو نا ان کے ہاتھ سے یہ لے کر بیٹی آر کو لے کر اور آپ کے بغیر اگر ایک ناکام رہے اور آپ کے بغیر یہ کامیاد نہیں ہو سکتے تو اس کی بہت اس طفل یہ زیادہ منڈیز کے ساتھ ہاں صبح خائبر پخت القوام ہے حکومت جو کامیادی سے چلی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تجربہ کار وزراء کی وجہ سے اور انیت اللہ خان کی وجہ سے سر آپ کے بعد دو تیروں نے حکومت سے لائے باقی تاری کمیٹی ماری تھی تو آپ کی دو وزارتوں تھے میڈم آپ سے بھی گفتو کرتے ہیں آپ پوزیشن میں ڈیفینیٹلی آپ کا دعویٰ یہ دل نادان پھر دو کھا گیا ہے میڈم کیا ہوا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جمہوریت کے لیے ملکی تاریخ کا سیاترین دن ہے جمہوریت کو جو 36 وورس تھے وہ جید گئے 64 وورس آر گئے پوری قوم نے دکھا کہ یہ آج اس کے اوپر سٹیمپ لگ رہی جو ہم کہتے ہیں 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں جو سیلیکٹڈ حکومت آئی تھی آج اس سیلیکٹڈ حکومت نے سیلیکٹڈ چیئرمنٹ سینٹ کو پھر سیلیکٹ کیا اچھا تب سیلیکٹڈ تھی جب آپ نے سیلیکٹ کیا تو یہ اب دیکھیں جب سیلیکٹڈ نہیں تھے ہم اس وقت ہم نے پیپرس پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی جمہوریت اگر آج اس ملک میں ہے تو اس کا پیپرس پارٹی کو اسی لیڈرشپ کو جاتا ہے جب ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے پیٹی آئی ہمارے ساتھ پیٹی آئی اپوزیشن میں تھی ہم اپنا چیئرمنٹ سینٹ لانے میں کامیاب ہو کیونکہ ہم عددی افسریت رکھتے تھے آج اگر عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے اور یہ ہوتا تو کیا وہ دھرنا دے کے نہیں بڑھتے چیئرمنٹ لانے میڈم چیئرمن کس کا چاہیے سینٹ میں چیئرمن کس کا چاہیے جس کی عددی افسریت ہو جی جمہوری عمل ہے دیکھیں اس جمہوری عمل ہے وہ بھی تو جمہوری عمل تا جب نون لک کے پاس تھی اور آپ لوگوں نے دیکھیں میں نے کیا کہ وہ بھی جمہوری عمل تھا یہ بھی جمہوری عمل ہے جس کی عددی افسریت ہوتے ہیں وہ اپنا سینٹ 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 لے کر آتا ہے چاہے وہ نیشنل سمبلی دیکھیں جائے نیشنل سمبلی ہو سینٹ ہو جہاں اگر ان کی افسریت تھی انہوں نے حکومت بنایا اس بکوال میں لیکن جس طریقے سے آج افسریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین جمہوری دل لکھا جایا جس اگر نائنٹیز کے انتخابات میں جس طریقے سے انتخابات چُرائے گئے آپ جیسی سینئر پولیٹیشن کتنی مرتبہ آپ نیمبر نیشنل اسمبلی رہ چکی ہیں پروونشل گورنمنٹ میں بھی آپ کا کنٹریبوشن رہا ہے آپ کنٹریبوٹ کرتی رہی ہیں پھر پوری پولیٹیکل پارٹی آپ کی مطلب بھٹو صاحب کی جماعت جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ضرورت تھی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کیس موف کی کیا ضرورت تھی آپ کو جب آپ کو پتہ نہیں تھا پتہ تھا اگر آپ کو اتنا اندازت ہونا چاہیی تھا شبلی صاحب بھی آپ کو سمجھا رہے تھے مولانا صاحب بھی سمجھانے کے لئے اس بانے سے لوگ سے پہچانے کے بات یہ کہ ہم ایک بہت بڑی جد و جہد کا آغاز کریں تحضیق کا آغاز کریں اپوزیشن متحد ہے اگر میں سمجھتی ہوں کہ آج بہت سے وہ لوگ ایکسپوس ہو گئے جنہوں نے اس وقت پارٹی کے پیٹ پر چھورا گھو پائیں اس لیے کیونکہ پارٹی ان کو سینٹ میں لے کر آتی ہے اس کو ایم پی ایس جو پارٹی کے ہوتے ہیں وہ ووٹ دے کر لاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پارٹی کے ڈائریکشنز پر عمل کریں ہر شخص اپنی پارٹی کا پابند ہو رہا ہے اب اگلی آپ کے اپنی کا جو اعلان کیے تب تک آپ تلاش کر لیں گی ان کاری بھیڑوں کو دیکھیں انشاءاللہ کوئی چیز چھپی نہیں ہے سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے ان سردار صاحب اب آپ کو ایکنومک ایمپیکٹ تو اس کا کہوں گا نہیں کیونکہ پھر وہ تو بہت آپ لمبی تفصیل میں چلے جائیں گے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گے ایکنومک ایمپیکٹ کو چھوڑیں آپ کبھی ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اس پورے سینریو کو کس طرح دیکھا آج آپ نے جس طرح صادق سنجرانی صاحب نے یہ فرمایا کہ تحریک کی جو ناکامی ہے وہ فیڈریشن کی کامیابی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ اپوزیشن کا موقف آپ کا کیا موقف ہے میرا موقف مکیان میں یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ نہ میں پارلیمنٹ میں ہوں نہ میں سینٹ میں ہوں میں ایک ٹیکس پیر ہوں ایک عام شہری ہوں معمولی سا آدمی ہوں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ what's happening اور میں حالانکہ آپ نے کہا ایکنومکس میں نہیں جانا اور میری بہت بوری ایک عادت ہے میں ہر چیز کو ایکنومکس میں خیچ کے لئے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے امپیکٹ ہوتا ہے سر آپ یہ نہ کہہے کہ انڈریٹ انڈیکس کی کچھ پوائنٹس گر جائیں میرے پوری زندگی سٹاک مارکٹ میں گزری ہے تو اثر آتا ہے لیکن دیکھیں میرے صرف چونکہ میں کوئی آفیس ہولڈر نہیں ہوں میری ایک اہمیت اس طرح سے نہیں ہے صرف ایز این ابزرور ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو ایک ملک کی جو پولیٹکس ہے ملک کی جو پولیٹیکل گورننس جو ہے جس کو ہم سٹاڈی بھی کرتے ہیں اپنے بزنس میں اپنے انیلیس میں ہم چاہتے ہیں اللہ کرے وہ دینا ہے کہ وہ تھوڑا سا علیدہ ہو جائے اور ایکنومک سے علیدہ ہو جائے امپیکٹ کم ہو جائے امپیکٹ کم ہو جائے ملدہ کہ آج ایک بہت بڑا ایونٹ تھا کس طرف اس پہ جاتا ہے آئیونس لیڈون نو لیکن یہ ضرور ہے ہر چیز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے توری دنیا دیکھتے ہیں پاکستانی دیکھتے ہیں فہیم دیکھ رہا بیٹھتے ہیں مجھے سے ٹوینٹی تھرٹی ملین اور وائٹ کالرڈ لوگ ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے سو میرا صرف ایک بہت ہمبل سی گزارش سب کے لیے یہ ہے جو میں پولیٹکل سوشل امپیکٹ کی تو باعت کافی عد تک سمجھ جاتی ہے ایکنومکس تو لانگ ٹرم اگر ہم بات کریں تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا سرٹنی لیکن جب آپ کی جو ہم نے ابزارف کی ہے ایس اوپسائیڈرز کیونکہ پرزن میں کہہ رہا ہوں میں آفیس اولڈر نہیں ہوں ٹھیک ہے کہ جب آپ کی بار بار پولیٹیکل ایکٹیوٹی کا ایکنومکس پہ اثر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے میں دو مثالیں صرف دوں گا اٹلی میں ہر سمر میں گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے صحیح گرمی آتی ہے اٹیلیانز ویسے ہائپر ہیں لیکن ایکنومی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا فیائٹ کی وہی پروڈکشن رہتی ہے لیمبرگینیز اسی طرح بن رہی ہوتی ہیں ان کی سٹاک مارکٹ کو تو تھرڈ ورڈ کنٹریز یا ہمارے جیسے ممالک جو ترقی قضید ممالک میں بدکسمتی سی جن کا شمار ہوتا ہے ہونا تو ہمیں ابھی اس طرح کیا ممالک کی سف میں ہونا چاہیتے جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں جو پوٹینشل ہمارے پاس ہیں لیکن انفارچنیٹ ہی ہے تو کیا وجہ ہے کمپیرمی کنٹریز اس کی وجہ یہ ہے میں اس پر کتاب بھی ایک لکھ رہا ہوں جو میری پانچ کی کتاب ہے میں اس پر یہ کر رہا ہوں کہ ایک طاعت ہوتا ہے ایک راستہ ہوتا ہے ہم بھی اسی راستے پر چلنے بہتر ہے کہ انسان دوسروں کی اچھائیوں اور غلطیوں سے سیکھے اب ایٹلی نے یہ ریالائز کر لیا جیپین دوسری مثال ہے کہ ہر وقت پہ وہ تو ہاتھ اپائی پہ اتر آتا ہے کہ ہر وقت ان کی کوئی نبی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے ریسنٹلی تو اسی سٹیبلیٹی آئی ہے but ایکانومی پہ کوئی اثر نہیں آتا ایکنومک پولیسی ایکنومک گورننس اس پہ اثر نہیں ہونا چاہیے سالے آپ کیونکہ ہم نے اپنے اگلے موضوع کی جانے پڑھتے ہیں گولمیت صاحب یہ جو بعض امیر لوگ تھے جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ جو ہے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوئے کچھ نام وغیرہ کچھ اشخاص کچھ شخصیات آپ نام لیں گے ان کے یہ آپ بتانا چاہیں گے کون کون سے شخصیات تھی دیکھیں صاحب یہ تھی کچھ اندازے سے بتا رہے ہیں اندازے سے میں نے کیا بتانا ہے کہ جو پارٹی کے میرے ساتھ محترم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں پیپل پارٹی سے رپرزنٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے مسلم لگ نون کا کوئی اگر ہوتا پہ ان سے پوچھتے جن لوگوں کے اندر یہ لوگ تھے ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ان کو دھوننا چاہیے صحیح بات اور اگر یہ چیز یہ آپ نے ڈھول لیا اگر مخصم سان ہے ہم نے تو بیس کے بیس نکال دیا اچھا اس کے بعد میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپی تھی بلا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے طریقے چلانے ہی اور یہ کرنا ہے پہلے اپنے اندر تو اتفاق اور اتحاد پیدا کر لو ابھی تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ چھرہ کس نے مارا ہے مجھے کل تمہاری کوئی تان کاٹ کے لے جائے گا کوئی بازو اٹھار کے لے جائے گا پہلے اپنے اندر تو دیکھو اپنے اندر کالی بیڑوں کی کلالی اچھا اس میں ایک بنیادی بات ہے جی جب تک خندانی سیاست ہوگی پارٹی کی سیاست نہیں ہوگی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہوگی جس طرح جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے کہ خندان کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے محروسیت نہیں ہے محروسیت اس میں نہیں ہے ایک آدمی جو ہے وہ سید ابولالہ موجودی کے بعد پنجاب کا آدمی آتا ہے پنجاب کے بعد جو ہے وہ بختون خاص ہے خاضر اسے نحمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد سید ابولالہ موجودیتہ کی راہت اور اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں ایک دیکھو نہیں ہے اس کی وجہاں پھر تربیت دوسری چیز جو ہے نا جی دوسری چیز جو ہے تربیت اس کے بعد باہمی مشاورت سے نامزدگی باہمی مشاورت سے نامزدگی یہ نہ ہو اور لیڈر اپنے خواہش کے مطابق سر آپ دیکھیں آپ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اس کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں جس میں آپ نے مختلف پیرامیٹرز کا ابھی ابھی آپ نے پکھا دے کہ اس کے لیے ہم جو گراس روٹ لوگوں کو لے کے آتے ہیں تربیت ہوئی ہے ہمارے اندر مروسیت نہیں ہے تو پھر یہ حالت کیوں ہوتی ہے یہ حالت ہوتی ہے یہ کسی لے کرتے ہیں یہی وجہ پارٹی کی سیاست نہیں ہے یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے چاہت یعنی ذاتی پسند و ناپسند نام زدگی میں پسند و ناپسند کی بات ہے اچھا اب ایک تو یہ تک دوسری اب ہم دیفینٹلی بات کریں گے کیونکہ آپ نے دیکھا فہیم صدار صاحب نے اٹیلینز کا ذکر کیا جیپنیز کا ذکر کیا ان کا دیفینٹلی ان کا اپنی اکانومی جو ہے اور جو ان کی پولیٹکس ہے وہ ایک دوسرے سے کافی دور ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا جو انہوں نے کہا جو ان کا اپنے بیو پوائنٹ ہے اسی دینا ضروری ہوگا اس کا کیا اپنے پوزیٹیو امپیکٹ نظر آتے آنے والے دنوں میں کیونکہ ایف بی آر کے چیئرمن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ضروری ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اب اس سے ہم پیچھے ہوں گے بیک فٹ پر آئیں گے تو اگر یہ ٹریڈ یونینز اور یہ آل پاکستان آنجمین تاجران تنظیم تاجران پاکستان اگر وہ اسی طرح سٹائک کرتی رہی تو معیشت کا پیہ رکھ جائے گا سر اس کے لئے کوئی آپ نے حکمت عملی ترتیب دیا یا کوئی ان کو بھلا کر کوئی مشاورت کی بات کی دیکھیں سر پہلے بھی بات ہی تو ان کے ساتھ چل رہی ہے اور ابھی بھی چلے گی اور فردر بھی ہوتی رہے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب پاکستانیوں کو یہ ٹیکس دینا ہوگا بشمول میرے سمیت ہماری فیملی ہمارے بچوں سمیت ہر ایک کو کیونکہ پاکستان اتنا زیادہ جو انا روٹا گیا ہے کتب سالوں میں کہ تباہی اور بربادی کر کے اس کو نچور گئے اس کا ڈانچہ غالی چھوڑ لیا گیا ہے اس کے اوپر سے سب کوئی نچور لیا گیا ہے نوچ لیا گیا ہے اب پاکستانیوں کو یہ کرنا ہوگا کہ ٹیکس دینا ہوگا اور ٹیکس دینے کے لیے میرے ساتھ سے یہ چھوٹی پچاس دار کی رکھی ہے یا لاکھ پر رکھی ہے یہ چیزیں ہمیں کرنا ہوگی پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلیٹی کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنے بڑے مسلح افواج اور اتنے بڑے ایتامک پاور اور اکرزوں کا اوپر جال اور ایکارمی یہ چیزیں ہمیں کرنا ہوگی اور یہ چیزیں ہوں گی اور میرے حساب سے میرے خواہ سے جو ہماری گورنمنٹ کا ویجن ہے جو مرحان خان کا ویجن ہے وہ یہ چیز ضرور کریں گے اور یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ سب چیزیں یہ گورنمنٹ ہوگی اچھا ایک سوال یہاں پہ اہاں میں گولمید صاحب ایم اینس ٹی دینے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے گورنمنٹس کو کچھ معیشت کے جو ماہرین ہیں ان کا خیال یہ بھی ہے کہ آپ کو ان دے لانگ رن اور ایک طویل المددی ایک ایسی ایم اینس ٹی سائلنٹ دینے ہوگی کہ آپ کو فوری طور پر اگر آپ یہ والا معاملہ چل گیا کہ کانفیڈنشل ڈاکومنٹس بھی شیئر ہونے لگے اور لوگوں کو ایک دم سے روک دیا گیا یا آپ نے ان کے فوری طور پر بہت کوکلی آپ نے اگر کوئی داکومنٹڈ ایک آنمی کی کوشش کی تو اس سے مسائل کھڑے ہوں گے تو کوئی ایسی حکمت عملی پر کام ہو رہا ہے میری ذاتی یہ رہا ہے کہ ایک یا دو مہینے دیے جاتے ہیں پہلے ایک مہینے دیا پھر ایک سٹینڈ کر کے مہینہ اور پھر اس کو ختم کر دیا اس کو کم کم چھے مہینے سے ایک سال تک جانا چاہیے تاکہ لوگ بڑے آرام سے سوچ بیچار کرنے کے بعد جو جو اگر ابھی بھی لوگوں نے کرایا یہ بہت زیادہ بڑی کمیاب تھی لیکن مہینے دیر آلینہ ابھی میں اس پہ آپ کے ریسپونٹ چاہوں گا صدا صاحب یہی قویشن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اب ایس بی آر جو ہے وہ بینامی اکاؤنٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بینکوں کو اختیارات دیا ہے کہ اب آپ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو خود بلائیں تفصیلات لیں ہمارے ساتھ شیئر کریں جبکہ جو بزنس مین ہیں ٹریڈرز ہیں ان کا یہی کنسرن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینک کی جو ٹانزکشن ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں بڑی کانفیڈنشل ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو فرق کیا پڑا مطلب اب یہ ہوا کہ اب ایس بی آر ڈائریکٹ نہیں اب ترو بینک ہوگا تو فرق کیا ہوا ہم سب جو ہے نا بیسیکلی امپلوئیز ہیں ایس بی آر کے لئے آنہ لائیر نوٹ وہ ہولڈنگ ایجنٹس فرق کیا ہوا پہلے آپ لوگوں نے یہ کہا کہ پچاس لاکھ تک کی پروپرٹی نان فائلر پرچیز کر سکتا ہے لیکن بیری فارٹی ڈیز نیکس میں یا نہ کروایا تو ویڈن تھرٹی منٹس میں وہ فائلر ہو جائے گا تو یہ ایک قویشن مارک ہے سر دیکھیں میں کنسٹرکٹیو بات کرنے کی کوشش کروں اس میں تھوڑی سی کرٹیسزم بھی ہو جاتی ہے لیکن بات ہے سلوشن کے جانا مقصد کیا ہے لیکن جیسے گولمیت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہرے کوئی ٹیکس دینے چاہیے فرنکلی سپیکن سارے مرخیال اس بات پر متفق ہیں کہ 0.4 فیصد اس قوم کا جب 23 فیصد ٹیکس دے گا میں اس میں سے ہم سب اس میں ہیں آپ کے جب سیلری سے ٹیکس کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو that's not fair it's just not fair اچھا یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی سکتا ہے اس پر تھوڑی سی وزاعت چاہوں گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک ہوتا ہے بھی آپ کہتے ہیں کہ ایک آپ کا انکم ٹیکس ہے ایک آپ کا سیلز ٹیکس ہے جو سیلری والا طبقہ ہے اس کی انکم ٹیکس بھی کٹ رہا ہے اور سیلز ٹیکس بھی وہ دے رہا ہے جی دیکھیں دیکھیں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں فہیم کیوں یہ ایسی مثال ہے دیتے ہو دیکھیں اس وقت جو تو سیلریڈ انڈیویجوال جو ہے نا مجھے سوڑ پر ایک تنخواہ مل رہی ہے تو اس میں سے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے میرا ٹیکس ویتھولڈ ہو جائے گا انکم ٹیکس ویتھولڈ ہو جائے گا فہیم جا کے جب یہ فون کری دے گا تو مجھے اس پر سیلز ٹیکس دینا پڑے گا جو پاس تھوڑ ہوتا ہے وہ جو 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 ٹریڈر ہوتا ہے اس کو خود نہیں دینا تو پاس تھوڑ ٹھیک ٹھیک ہے ایفی آر ایس شورٹ آف ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کے جو میں بار باری چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کنٹریکشنیری اکنومک پولیسی جو آئی دی ہے جو ہم نے اپنے کورٹری ریویو میں تنی تفصیل میں کور کی ہے اس کے ساتھ آپ ایک ایکسپینڈڈ ٹیکس جنریشن جاتے ہیں بہت مشکل ہو جاتی ہے پانچ دفعہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا جس پہ میں ہر فورم پہ بولتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں کیٹیگورکلی کہہ دینا چاہتا ہوں آئی ہوب کے حکومت اس چیز کو کنسیدر کریں پاکستان کے ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ آئیڈیل ہوگا وہ ایٹ پوائنٹ سائی پرسنٹ ہے تو سر ابھی جو نیا مالیاتی پولیسی کبھی اعلان کیا گیا اس میں بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا جی وہی اس سے ایز آف کریں دوسرا روپی کو ریویلیو کرنا ہے اس کو ڈکریز کرنے کی مجید بھی آتے ہیں ضرورت ہے 8.5 سے بھی کم ابھی یو ایس فیڈرل ریٹ یو ایس فیڈ نے 2008 کے بعد ریٹس کام کیے کیونکہ ان کی صرف ایک انڈیکیٹر خراب ہو رہا تھا وہ تھا انیمپلائیمنٹ ٹھیک ہے اس پہ پوری کمیٹی بیٹھی ہے یہ کوئی تھی راکٹ سائنس ہی تھی تھی کوئی ڈیابولیکل بات نہیں ہے ہمیں انٹرس ریٹ اگر 13.25% پر چلے گئے ہم اس کو ایز آف کر سکتے ہیں within the next 3 months ٹھیک ہے میں تھوڑا سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھیں ایف پی آر کا ٹیکسیشن میتھڈالوجی ہے دیکھیں میں فائنائنس کا بند ہوں انویسمنٹس کا بند ہوں میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں ایرس میں جا کے ٹھیک ہے حالانکہ اندر میں بہت بات میں ہر فورم پر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹرانزیکشنز بڑھانی کھٹانی نہیں ہے ہر اکانومی کی ٹرانزیکشنز جیسے ہوتی ہیں وہ آپ کی ایکسپینشنری پالسی میں ہوتی ہیں کونٹریکشنری میں پوسیبل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ ٹریڈرز تھوڑے سے در گئے کسی ٹریڈر نے میرے خیال ہے مجورٹی نے کہا ہے کہ ہم ٹیکس یہاں چاہتے ہیں سو فسیلیٹیٹ تھا کونٹریکشنی گروہ کرتے ہیں سر جب اس طرح کا جو آپ نے خود کہا کہ ٹریڈرز بڑھانے میں ایکنومک مینجر رہ چکا ہوں دیکھیں میں انویسٹرز کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوں آپ نے ان کی سائیکالوجی کو ٹچ کرنا ہوتا ہے اگر آپ ان کی سائیکالوجی کو پوزیٹیولی ٹچ کریں گے آپ کو پوزیٹیولی نتائج ملیں گے جب آپ ان کو نیگیٹیولی ٹچ کریں گے تو نیگیٹیولی نتائج ملتے ہیں میں مختصر کرتا ہوں بات کو ہمارا ایک ادارہ ہے نیڈرہ ٹھیک ہے واپس جائیں ٹائم میں let's go back 20 years ٹھیک ہے جی جب یہ کانسیپٹ ہر ہی بندہ کہتا تھا یاری کیا یہ نیا کانسیپٹ آگیا ہے کہ ہم یہ کریں وہ کریں مجھے یاد ہے کہ وہ لوگ کھڑے اور کے لائن میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے تو نیڈرہ کے لوگ کہتے تھے یہ زور نہیں چلے گا کیونکہ زبان تو زور نہیں چلے گا ٹوکن کا جب نمبر آئے گا آج آپ اس کی سپیڈ دیکھیں نیڈرہ کیونکہ it is simple اندر کا جو کامپلیکیٹیڈ میکنیزم ہے انہوں نے اس کو سمپلیفائی کر دیا ٹھیک ہے انشاءاللہ جب پریزنٹ اے حکومت اور آنے والی حکومتیں جو بھی ہوں گی جب معاملے کو سمپلیفائی کریں گے تب بات تیز ہوتی ہے اس کے لئے فائنل مصال آپ کو دوں جو فون آپ کے سامنے پڑھا ہوئے this is not an analog phone it is a binary phone it is based on zero one جب ڈیٹا کو سمپلیفائی کیے گے zero اور one پہ تب اس کی سپیڈ بڑھی ہے ٹھیک ہے لائک وائز ہم نے چیزوں کو سمپلیفائی کرنا ہے کامپلیکیٹی کرنا ہے سردار صاحب بالکل آپ تھی کہہ رہے ہیں ہم definitely آپ tangent کے جو ہے وہ اس وقت managing director ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ نے کہا میں ایک لین اینو ایک عام آدمو خیر آپ عام تو نہیں ہے ماشاءاللہ economic think tanks کے ہم بات کر رہے ہیں میرا جو سوال بھی وہ ابھی بھی باقی ہے ساری میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑا complicated کر دیا ہے معاملے کو کہ فائلر پہلے non فائلر پھر جب وہ چیز پرچیز کرے پھر وہ فائلر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو banking transaction ہیں بے نامی accounts ہیں یا پہلے جو ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ اس کے پاس پانچ لاکھ ہوں گے اختیارات دے دی گئے FBR کو کہ وہ چھابیں مارے گی یہ سب کچھ کرے گی تو ایسی صورتحال میں economy کو ہم نے documented بھی کرنا ہے لیکن MSG جس کا میں نے غلامیت صاحب سے بھی بات کی تھی کہ MSG تو دیتی رہی ہیں گورنمنٹس اسمازی میں دیتے ہیں پاکستان تیریک انساف میں بھی دی کوئی ہیڈن اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے آپ لیکن در ایک تفتی کی رہے ہیں لیکن انڈیا میں میں آپ کو فریکلی بتا رہا ہوں در ایک پرپیچول امینسٹی سکیم اس کال پارٹسپیشن نوٹ میں کہیں گے تمہیں اس کی گزائیک ڈیٹیل دے دوں کہ بے نامی پیسے ریزر بینک آپ نے جو ابھی جو ایشیوز ریز کی اسے میلے سات پوئیٹس ریز کی گینے ہیں آپ کی ایک کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایک سمپل سا سلوشن نکال آئے دیکھیں ایچیز ہوتی اس کو کہتے ہیں کوڈ ٹیسٹنگ جب آپ کی کوئی نئی پولیسی آتی ہے یہ کچھ that's what we do اچھا ایک اگر سدار صاحب آپ سے میں معذرت چاہوں کا تکلامی کیونکہ میں شایدہ ریمانی صاحبہ کو اس میں موالک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تیسرا ایک حصہ ہے ہمارے دیفنیٹی ڈیبیٹ کا حصہ بھی ہے اور آج کل یہ بینامی اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ پتنی باتیں ہوتی ہیں کہ لانچوں پہ گئے پتنی خچر پہ پیسے گئے پتنی سمندر سے گئے ہوای جہازوں میں گئے بارحال اب اپنی بارگیننگ ہو رہی ہے اور یہ جو میگا منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں زرداری صاحب کے بڑے قریبی لوگ جہاں وہ پتنی بارگیننگ کے طرح پیسے بھی واپس نیب کو دے رہے ہیں تو اب کیا ہوگا میں نم صورتحال جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے تو بڑی حسی آتی یہ بتائیں کہ امیلیسٹری سکیم سے ایک 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 چوروں کو ڈاکوں کو دی جاتی تھی نکالیں وہ آپ کے پاس تو کہیں کلپ پڑے ہوں گے وہ آج کن کو دی گئی کون سے چوروں ڈاکوں کو دی گئی وہ علیمہ باجی سے کس طریقے سے امیلیسٹری سکیم سے فائدہ اٹھوائے گیا ان کے پر جرمانے لگائے گیا آپ ہوری طور پر زرداری صاحب کی طرف چل جاتے ہیں وہ کیسے جس میں اٹھارہ سے زائر ان کے دینامی اکاؤنڈ سے وحی کھولیں تو پتہ چلیں جانگیر صاحب کے کتنے انھوں نے کورور کے ashed معاف کرویا ہیں ان کے پاس جالی اکاؤنڈ ہی نہیں ہوا بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب کے دور میں تو عمران میازی کی اباپ کو ایکسیون تھے اور ان کو کرپشن میں نکالا گیا کرپشن ٹھیک ہے کہ میں جب سے شروع تھا اور کر رہے تھا ٹھیک ہے میں نے میری باہت ہے آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے میں نے بہت خاموشی کے ساتھ بات کرتی دیکھیں بات ہوئی لانچہ میں پیسے جا رہے ہیں بات ہے ان کے گھر میں چھاپا مارا اتنے سونے اور چاندی اپر انجچے نکلیا لائے نا کونے خزانے میں جمعت ہو کرائے کہاں کیا وہ پیسے نہیں پوچھ رہے ہیں ایسا کہا گیا وہ جا کے اگر آپ نے چھاپا مارا لانچے پکڑی گھر سے نکالا آپ لانکے اس کو جمعتوں کرائیں آپ کا تو اس وقت آپ کو کرزے لینے جانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو سعودی عرب لے کے کشکول جانا تھا نہ دبائی نہ چائنا آپ تو اسی کے اندر مالا مال ہو جاتے جتنا آپ نے مال ریکوور کیا تھا جتنی آپ نے خبرے چلائیتے جتنی آپ نے ریومرز پر لائیتے اور اسی ریومرز پر یہ حکومت آپ یہ سکتے ہیں میں باپس کئی ادار ہے نا اسے مطلقہ میں باپس بارٹین کر رہی ہے پیٹسی کی محاری ہے میں باپس کئی کری یہ سب پتا ہے آپ کو اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑو اگر وہ نیٹ کا چیرمن کہتا ہے کہ میں نے اگر فائلیں کھولنی شروع گی تو حکومت دوسرے دن کے جائے گی تیترے دن اس کی ویڈیو آ جاتی ہے اسے بعد میں آپ کا چیرمن بے بس ہو جاتا اگر وہ اپوزیشن گرانماوں کو پکڑ پکڑ کریں بند کرنے لگتا ہے چونکہ صاحب جو امریکہ میں جا کے کہا 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 کہ میں جاؤں گا دیکھیں میں تو کہتی ہے صاحب ہو اکراوس بی بورڈ ہو سب کا ہو حکوم یہ نہیں کہ حکومت میں چلے جائے تو اس کو اینارو دیکھیں کیبنٹ میں بٹھا دیئے بیروکریسی کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر ان کے اندر اپنی اکنی جانا رکھنی ہو رہا ہے نوری کبھی ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کبھی ہو رہا ہے کیوں آج وہ جسی اس کی ایسی کا ہو رہا ہے نہیں کسی کا بھی نہیں ہو رہا صرف ان کا ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کی جماعت میں جاتے ہیں تو وہ دھل جاتے ہیں ان کی واشنگ ماشین میں اور ان کی پھر نیپ کی فائلیں بھی بند ہو جاتی ہیں آپ کن کن کے نام پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں یا پی ٹی آئی کی صفوں میں بیٹھے ہیں کل تک سوچیں کچھ لوگوں نے کوئی نوے عرب کی کرپشن تھی ہی کوئی سٹی عرب کی تھی آج وہ سب آزادی سے گھوم رہے ہیں صحیح مران صاحب کو رسپانڈ میں آپ کی طرف سر جی کوئی رسپانڈ جلدی سے کریں گے جی جی سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علیمہ باجی کا ذکر کر رہی ہے اور اس کے بعد جانگی ترین کا علیم خان کا یا جتنے بھی ہماری لیڈر شپہن کا میں پہلے ان سے یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ گورنمنٹ تو آپ کی رہی ہے پہلے ستر اکتر سال یا پیپل پارٹ نہیں ہے یا پیپل پارٹ نہیں ہے یا مطلع ملی قنون نہیں ہے ان دور میں تو آپ کو چور اور ڈاکو تھے اس پیپل پڑھ کے آئے سارے چور ڈاکو تھے بڑھالی ہیں جب اچھترے بڑے چور اور ڈاکو ہیں آپ سے پھلی زرکاری ان کو یہ حاجی صلتوں بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ چور ڈاکو نہیں ہیں وہ زرکاری ہیں زرکاری قبیلے کے سوڑار ہیں آپ کی طرف باپ کا ٹیڈا وہ چور پڑھ جائے وہ چور پڑھوں کا بیٹھی ایں کاری چور چور ٹالچہ اور تانگے والا اور تنگے والا اربو روپیہ کی قرابچن میں وہ گھلا ٹامی جگہ این مجھے ہوں ، اپنے اپنے پارزنڈے میں بڑھ بڑھ دیا میں یہ بات کرنے سے جب وہ بندہ بیروزگار تھا تو اس میں دکت دیکھتا تھا چور اور ڈاکو کا کہنا تب تک نہیں ہے جب تک وہ کمیشنگ نہ ہو سر میری پارگیم یہ تو پلی پارگیم یہ پلی پارگیم کیوں کی ہے کیوں کی ہے میں جب یہ بتائیں پلی پارگیم کی کی ہے اور اس کے بعد اور چیوڑوں کے ذرگار تو تمہیں خودو تمہاری پارٹی مجھو رہ کرنے پاسل ہے پاکستان کو لوٹ گیا تمہار پرپاہ کر کے نوٹ کے پاکستان کا جنب بیڑا خر کر دیا ابھی جب پوچل پر پیار رکھا ہے الفاظ کی چناؤں میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط برکنی کی ضرورت ہے یہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش ہم یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں فیکٹ پر بات کرنی چاہیے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا آپ کبھی یہ موقع برائے جماعت سلانی کا کہ احتساب ہونا چاہیے ملک کا جو لوٹا وہاں پیسہ ہے وہ واپس آنا چاہیے یہ ایک علیدہ بات ہے کہ جب آپ خیبر پختلخواہ میں ان کے تعبی کے اس وقت پریشر تھوڑا کم تھا اب آپ زیادہ اس کے ساتھ آگئے ہیں سامنے کے بلا امتیاز ہو بلکل ہماری بنیادی جماعت اسلامی کا مطالبہ بھی یہی ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں اور یہ بات میری نہیں ہے بلکہ یہ میرے امیر محترم سراج الحق صاحب کی ہے کہ میرا چور زندہ بات تمہارا چور مردہ بات یہ نہیں چلے گا احتساب سب کا ہونا چاہیے اور بلا جھجک بغیر کسی تمیز کے سب کے ساتھ ہونا چاہیے جو پیسہ ہم کہہ رہے ہیں کہ روزانہ دس عرب روپے کے حساب سے پہلے یہاں سے منی لانڈرین کے ذریعے سے باہر بیجا جاتا تھا وہ تو پتہ ہے باہر کہاں جا رہا تھا وہ پیسے واپس لانا چاہیے اور جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں ملک کو لوٹے ہیں ان کے خلاف بلا جھجک ان کے خلاف کروائی ہونے چاہیے لوٹے میں پیسے واپس آنے کا طریقہ تو نیا بھی ہے نا سر اسی کی لاؤز ہے نا جس کے تحت آپ کپلی بارگیننگ ہوتی ہے پیسہ آپ واپس دیں اس وقت تک جو احتساب ہو رہا ہے یہ ماننا چاہیے اس وقت تک جو احتساب ہو رہا ہے وہ بلا تمیز نہیں ہے اس میں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کا ذاتی موقع پر نہیں ذاتی نہیں ہے چار سو چھتیس افشور کاملیوں کے بارے میں میرے سوالات آئے ہیں قومی اسمبلی میں شاہدار رحمانی صاحب اس کے گواہ ہیں اور اس وقت ان کو انہوں نے کہا کہ ہم کروائی کریں گے لیکن کوئی کروائی نہیں ہوئی پھر یہ کہا گیا کہ ان میں سے بارہ لوگ جو ہیں وفات پا گئے ہیں بیس لوگ جو ہیں بیرونی ملک ہیں میں نے کہا کہ افشور کاملیاں تو ہیں پیسہ تو وہاں پڑا ہوئے نا وہ پیسہ پاکستان کا ہے چاہے وہ وفات پا گیا ہو لیکن ان کے ورسان ہیں ان کے دائریکٹر ہیں افشور کاملیوں کے اچھا وہ پیسے تو واپس حابلہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اسی افشور کاملی کے لوگ اس وقت حکوماتی پارٹی میں شامل ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک کی خاندان کے تین تیس افشور کاملیاں ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں ہوئی وہ کہہ رہے ہیں ان کا تو موقف یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آسطا ایسا سب کے گرد گیرہ تنگیرے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے خلاف ہو جو جو پارٹی بھی اس میں کرپشن میں انوال ہو ان کے خلاف کروائی ہونے چاہئے بھر کہ پارٹی کو بینٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو یعنی پاکستان کو جوڑنے والی پارٹی یہ تو آپ کا ایک بہت دوسری بات میں آرز کر رہا ہوں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بیس خرور عوام ٹیکس دے رہے ہیں وہ آپ پر یہ دیکھنے نہیں ہر چیز پر ہمیں پچیس روپے آپ خلید دے رہے ہیں آپ جو چیز بازار سے اسی کو بھی داکومنٹیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بیسی کا بیل دے رہے ہیں وہاں ہم سا ایکسائز دیوٹی ہو اسی کو داکومنٹیڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر رہے ہیں دیکھیں بات میں وہ کریکشن کی نظر ہو باری ہونڈ لا رہے ہیں سرگیس کا بیل آپ دے رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کون کون سے ٹیکس وہاں لگے ہوئے ہیں تو پاکستانی عوام کو ٹیکس دیتی ہے سر ویسے پوری دنیا میں ایون کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا جائیں جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں ہم تو بالکل ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں سر ان کی پوری ایکانومی تو تو کہتے ہیں سانس لینے پہ بھی ٹیکس دے شاہدار ایمانی صاحبہ ایک چیز پہ اس موقع پہ حکومت کے موقع پہ definitely آپ کا اپنا ایک سانس ہے اپنا ایک نیریٹیو ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پہ پارٹی کی پولیسی کی پہ بیواد کرتے ہیں لیکن اوورال گورنمنٹ کی جو یہ کوشش ہے کہ جو ایکانومی ہے یہ ڈاکومنٹیڈ ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کس کے پاس کتنے احساسیں ہیں وہ کتنے ٹیکس دیتا ہے definitely وہ پاکستان کا شہری ہے پاکستان کا باسی ہے دیکھیں ڈاکومنٹ سار میں سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے کہ ڈاکومنٹیڈ ہونی چاہیے اور جب ہمارا دور تھا جب ہم نے بھی کوشش کی تھی FDR نے ہمیشہ ہر گورنمنٹ کو یہ راستہ دکھایا اور کوشش پی کی گئے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک ہے ترقی پذیر ملک ہے تھرڈ ورڈ کنٹی ہے اور اس کے مسائل ہیں آپ یہ سوچیں ابھی انہوں نے جو 50,000 یو 60,000 جو ٹیکس لگا رہے ہیں جس شخص کی قوت ہے خرید ہے ہی اگر 50,000 کے اوپر آپ فار ایجامپل ٹیکس لگا دیتے ہیں تو وہ 30,000 میں کرے گا وہ 40,000 میں کیوں کرے گا آپ فار ایجامپل یہ موبائل ہزار فار ایجامپل نو ہزار نو سو اچانوے روپے نوے پیسے جیسے وہ پندرہ پیسے جیسے پیٹرول کی میں آپ لیکن یہ بھی یہ کرپسن جیسے قل پیٹرول کی گمدن کا پانچ روپے پندرہ پیسے پندرہ پیسے کہاں چل رہا کون سا پیسہ آپ اس چیت کو ختم کریں آپ کو چاہیے آپ نے سوچے میں جس کی خوتیں خرید فار ایجامپل ایک پین پچاس روپے کا ہے وہ ایک بندہ جاتا سو روپے کے دو پین رہتا ہے لیکن اگر وہ 80 روپے کا ہو گیا تو پھر وہ ایک لے گا وہ اپنی خوتیں خرید سے ہی لے گا یہ نہیں کہ گورنمنٹ جو سوچ رہے خوتیں خرید کم ہوتی آپ کا یہ موقع پر ختم ہو گئی ختم ہوتی جارہی کارخانے بندے آپ کی معیشت کا اس وقت دیکھیں یہ موبائل بغیرہ ساری چیزیں کم سے کم ہوتی جلی جارہی آپ کا میڈیا یہ تینوں چیزیں تو بڑے ستون ہوا کرتے تھے آج تب ختم ہے آپ کی معیشت کہاں جارہی آپ بڑے دعوے کر رہے ہیں آپ گائیں بیچ رہے ہیں آپ بھینسیں بیچ رہے ہیں آپ کاریں بیچ رہے ہیں آپ آپ مطلب بڑی مثالیں قائم کر رہے ہیں اس کے باوجود کرزیں بھی لیے آپ انہیں خودکشی کرنے کے بجائے ایمیس میں بھی چلے گا ہر چیز کر لی لیکن ملکی معیشت سٹوک ایکچینج بھی بیٹھ گیا آپ کے یہ اگر آئی ایمیس میں جاتے ہیں ہم کچھ کشیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں وہ تو ابھی بھی کریں گی جس طریقے سی یہ ٹیپسز لگائی ہیں مہنگائی کی اور مہنگائی اس وقت کہاں سکس پرسنٹ سٹے لے کے آج تھرٹین پوائنٹ سمسک اگر آفشری دیکھیں تو ٹینٹی پٹرنس اگر اچھا پھلا آپ سوچیں گے جان خان صاحب یہ کہاں کرتے تھے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں ہر چیز میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یہی ستائل ہوتا تھا ٹھیک ہے کل نان والوں نے قیمتیں کیوں بڑھا دی آپ سوچیں کہ اسی وقت پہ پانچ روپے ساڑھے پانچ چھ روپے آپ پیٹرول بڑھا ہے تو آپ اس وقت کیا باتیں کرتے ہیں اس وقت ہم نے آٹے کی قیمتیں تو نہیں بڑھائی نہ ہی ہم نے اس میں اضافہ کیا پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز پر بڑھتی ہے آٹے کی بھی بڑھیں گندن کی بھی بڑھیں سر سبسٹی دیتے رہے ہیں ہم نے ابھی دی ہے میں تو کہہ رہا ہم نے دی ہے لیکن یہ کوئی ایک سوال بڑھا ایک کہام ہے یہاں پہ ابھی ہمارے بھائی نے گلامی خان نے بھی یہی بات کی کہ جی ہم نے سبسٹی یہ بھی دیتے ہیں انہوں نے کہا ابھی ہم نے بھی دے دی ہے سبسٹی کے مفہوم سادہ لفظوں میں ہیں ریلیف عوام کو ریلیف دینا دیفینٹلی تو ماں تو اپنے بچوں کو ریلیف دیتے ہیں نا سر سبسٹی تو دیتے ہیں کیا بات ہے سبسٹی ہونی چاہیے جائز کہیں مشکل ہو تو تھوڑی سبسٹی دے دیں بچھو بچھو ہم تو سادہ لفظوں میں یہ ترمنالوجی آپ ہی سمجھتے ہوں گے کہنا کسی نے کسی فارم میں اپنی عوام کو ریلیف دیتی ہے سبسٹی دے جو اس کو کہنا کہیں اس کے اوپر پورے جو آپ امپورٹ ایکسپورٹ پہ جاتے ہیں تو اس کے پر پورے ڈیوٹی ہو کے لاؤز ہیں ابھی جس طریقے سے امریکن اپنی سٹیل انڈسٹری کو سبسٹی دے کے بچایا ہے جس طرح چائنا اپنی ٹیک انڈسٹری کو منیفیکٹرنگ کو بچا رہا ہے پاکستان کو بھی اپنی ہرچی مارس ٹانزٹ کو سبسٹی دی جاری ہے یہ بات ہے دیکھیں یہ ہے یہ ڈیوٹی او میں تھوڑا سوڑا بات کا نہیں ضروری ڈیوٹی او کی ٹیبر پہ جو آپ بیٹھتے ہیں آپ کو بہت سالیڈلی نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان چیز کو پروٹیکٹ کریں گے بارات میں انٹرنیشنل چلائے گا ڈومیسٹکلی دیکھیں آپ نے ایکانومی کے ایک مشین کی طرح ہوتی ہے اس کے ہر پرزے کجونا دوسری چیز پر ہوتا ہے اس کو ویل آئیڈ ہونا چاہیے جو پرزہ خراب اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے اور پرزہ ٹھیک کیے بغیر گالی چلا لیں تو پھر کیا ہوگا میں سارے بردے ہی نے گال لیں دو دو بردے ہی نے چھوڑا ہی نے چھوڑا ہی کچھ نہیں بات ان کے باس کے علاوہ کچھ نہیں انہوں نے ڈلیور کیا اور چاہی اوٹے نا پوچھیں آج کے باس نے پورے بردے ہی لے گائے اس میں جو ہر اکانومی ہر ایک گورمنٹ ہر ایک نیشن جو ہوتی ہیں اس نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے دوسرے ملک کے اب جیسے کہ بھی چینی آئیڈیا پاکستان میں انڈیا سے اتر پردیش سے ٹھیک ہے سب سٹینڈرڈ اس کیمکلی انفیوزد شگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آمین وہیڈی کم فرم یہ ایمپورٹ ہوئی کیسے میں کہتے ہیں ایمپورٹ لے رہو ریفارمز کی ضرورت ہے اس میں بہت کوشش بھی کی جا رہی ہے اور مزید اور کوشش بھی نہیں دیکھیں میں آئی ایم ایس کی سائیڈ میں لے رہا آئی ایم ایس نے کونسی بات کی ہے جو غلط ہے انہوں نے کہا ریونیو بڑھائیں سبسیڈیز اپنی کام کریں 1.2 ٹریلین کی سپیشلی فور در سرکیونیوں نے ماتید محمد کو بھی کہا تھا انہوں نے مانا نہیں تھا ان کی کتاب نہیں لکھا ہوئی جو آپ نے اپنے ریونیو بڑھانا اور انہوں نے کے ٹیکسیشن اپنی نیٹ بڑھائیں اس سے آپ کا بہت سے ٹیکسیشن اشیخ و دلوش اور اس پر تو ہونی چاہیے سب سے بڑا جو آپ کا ایمپورٹ بل ہے نا آئل ہے آئل کو جس میں بار بار ہر فورم پر کہہ چکم جس پر پاکستان چار سو چار لاکھ بیرل آئل نکالنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے میں گلابی صاحب فہین صداد صاحب سے تو بہت کچھ ہمیں استفادہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ان کے ایکسپرٹیز وغیرہ ہیں اب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے سر ایک عام آدمی کا یہ سوال ہے سر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچاس دار کی خریداری پر بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی سب مانتے ہیں کہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے کام نہیں یہ ساری باتیں ون لائنر آپ مجھے یہ بتائے گا کہ ایک عام آدمی جو ہے روٹی کی بات کر رہا ہے پیٹرول کی بات کر رہا ہے سر دیکھیں یہ روٹی جو یہ جہاں تک ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ سبسیوڈی اس کی اچھی دیئے دینی چاہیے اور ہر بندے کو یہ جو کم از کم دال اور روٹی اتکا ریلیف گورنمنٹ کو دینا چاہیے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ گول عمید خان صاحب آپ کی تشریفہ اوری کا مولانا عبدالاکبر چطرالی صاحب میمبر نیشنل سمیلی آپ کو بہت شکریہ شایدار ایمانی پاکستان پیپلز پارٹی سے میمبر نیشنل سمیلی آپ کو بہت شکریہ فہیم صدر صاحب آپ کو بہت شکریہ تمام ازراد کی تشریفہ اوری کا بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ